دو خواتین سمیت دس افراد جانبھاک لیویس کے چار اہلکاروں سمیت تیرہ افراد زخمی ہوئے زخمیوں کو ہیلیکاپٹر کے ذریعے پشاور منتقل کر دیا گیا دہشت گردوں کے زیر استعمال فلیٹ کا مالج زیر حراست ملزموں نے تین ماہ پہلے قرائے پر لیا پولیس کو قرائے ناما یا کوئی اور ریکارڈ زبا نہیں کر آیا گیا وارود بواد بوریوں میں بھر کر منتقل کیا گیا اہم تنصیبات کو نشارہ برانے کے منصوبہ بندی کر رہے تھے پاکستان کراچی کے علاقے اردو بازار میں کارروائی فائرنگ کے تبادلے میں مارے جانے والے دہشت گرد کی محمد زاہد کے نام سے شناخت تین نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا حلاق دہشت گردوں میں خاتون دی شامل دھماکے میں دہشت گردوں کے ساتھ موجود پانچ سالہ بچہ بھی مارا گیا بھاری تعداد میں اسلحہ گولیاں اور ہینچوینیٹ برامل کال ادم تحریک طالبان کے چار مزید دہشت گرد انجام کو پہنچ گئے فوجی عدالتوں سے سزائے موت پانے والے چار دہشت گردوں کو خیبر پخت انخواہ کی جیل میں پھانسی دے دی گئی دہشت گرد سیکیورٹی داروں پر حملوں اور عام شہریوں کے قتل میں ملوث تھے ملک بھر میں مردم شباری کا دوسرا مرحلات جاری پہلے تین دن خانہ شباری بعد میں افراد کی قیمتی ہوگی سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات پاناما سکینجل میں وزیراعظم کے دفاع کے لیے سفیروں کی بھی ڈیوٹی لگ گئی حکومت کا مختلف ملکوں میں تائنات پاکستانی سفیروں کو خط میڈیا میں شریف فیملی کے دفاع کی ہدایت کہا دنیا کو بتائیں نواز شریف وزیراعظم نہ رہے تو دہشت گردی کے خلاف جنگ منطقی انجام تک نہیں پہنچے گی خط کا نائنٹیٹی نیوز کے پروگرام مقابل میں انکشاف کراچی میں ماری پور کے قریب ٹائروں کے گودام میں لگی آگ پر قابو پالیا گیا فائر ویگیٹ کے دس گارڈیوں نے آگ کا غصہ ٹھنڈا کیا لاکھوں روپے کا سامان چل گیا قیبہ تشدد کے سپریم کورٹنی حکومت سے ڈومیسٹک ٹائر لیبر کا مجاوزہ پل طلب کر لیا بچوں سے جبری مشقت ایک ما شرطی علمیہ ہے چیف جسٹس کے ریمانکس سالان دائر کر کے مقدبہ ہائی کورٹ منتقل ہو گیا روکے جنرل کے دلائے مشارق قتل کیس کے مزید دو اہم ملزم اشفاق خلچی اور فضل رازق گرفتار دوموں ملزموں نے لاش پر تشدد کیا آج عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا گرفتار ملزموں کی تعداد 36 ہو گئے شہباز شریف کے لیے خریدا گیا روسی ہیلیکاپٹر سپیشل تیارے سے لاہور پہنچ گیا پنجاب حکومت چار ارب سنتالیس کروڑ روپے کے اخراجات برداشت کرے گی چودری شجاد حسین گرینڈ الائنس کے لیے متحرک ہو گئے پیپلز پارٹی شامل نہیں روزناوہ نائنٹی ٹو نیوز کی خصوصی ریپورٹ میں انکشافات پاکستانی صفیر عزاز چوہتری کی وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈالنڈ ٹرمپ سے ملاقات صفاتی حسنات بیش کی ملاقات میں باہبی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال نئے گیس کنیکشن پر پابندی قط نوٹیفکیشن جاری سنتی کمرشل سارفین اور ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو گیس کنیکشن دیے جا سکیں گے وزارت پیٹرولیوم کی سوئی نوڈرن اور سوئی ستدرن کو فیصلے پر عمل درامت کی ہدایت روز داما نائنٹی ٹو نیوز کی مقبولیت دن پر دن بڑھنے لگے اسلامباد میں غیر سرکاری تنظیم مسلم ہینچ کے زیرہ تمام تقریب ایک کاچا گیا دعا کی گئی تنظیم کے کنچری جریکٹر زیاو نور شاہ کہتے ہیں نائنٹی ٹو نیوز چینل کی طرح روز داما نائنٹی ٹو نیوز بھی مظلوموں کی آواز بنے گا پہلا ٹیسٹ پاکستان کی پہلی ایننگز میں چار سو سات رنز ویس انڈیز مشکل میں دوسری ایننگز میں چار وکٹوں پر تیرانوے رنز بنا لیے برطری ختم کرنے کے لیے مزید اٹھائیس رنز درکار جاسد شاہ کا جاتو چل گیا چار کھلاڑوں کا شکار کیا شام میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں میں جنگی تیاروں کی بمباری فضائی حملوں میں متعدد افراد حلاق درجن و زخنی ہو گئے بمباری سے کئی امارتیں زمین بوس ہو گئیں ایرانی میجا کے مطابق ہمہ اور حمس میں بمباری شامی تیار ہونے کی اور موٹی لمبی سب سٹہنیوں پر سجے زرد رنگ کے پھول سورج کے ساتھ سمت بدلنے کے باعث انہیں سورج مکھی کا نام دیا جاتا ہے خدرت کے حسین شاہکار یہ پھول سورج مکھی سورج کی طرف رکھ موڑ لیتے ہیں